ایس ٹیوی نوز دیکھ رہے ہیں آپ آج کی اہم خبروں کے ساتھ میں ہوں انسار الحق سب سے پہلے سرخیاں راستریہ شکچہ دیوز پر اداسین رہا بیہار کا شکچہ بیبھاگ سرکاری اسطر پر نہیں ہوا کوئی کاجکرم آیوجت اٹھے سوال ایس ٹیوی نوز سے پردیش کے ویدھی منتری نے کہا کروائیں گے جانچ آپ کے مادہم سے مجھے یہ جانکاریں ملے میں اس پر جانچ کر آ رہا ہوں کہاں پہ خورٹ ہوا کہ شکچہ دیوز نہیں منایا نگربھون مطیحاری میں اردو ٹیچرز ایسوسیی ایسن بیہار کے بینر تلے شکچہ دیوز پر آیوجت ہوا کاجکرم ویدھی منتری ڈاکٹر شمیم احمد سہیت زلے بھر کے کئی گنمان لوگوں نے لیا حصہ دیپاولی پرو کو لے کر بازاروں میں خوب دیکھ رہی ہے رونک دیپاولی کی پرو سندھیا پر خریداری کے لیے بھاری سنکھیا میں گرانکوں کی عمری بھیر راستریہ شکچہ دیوز پر مطیحاری کے رحمان موڈل اکیڈمی میں بھی آئوجت ہوا کاجکرم زلے بھر کے شکچہ ویدو نے مولانا عبال کلام آزاد کو کیا یاد دھنتیرس کی دیر رات مطیحاری میں لگی آگ شورٹ سرکٹ سے لگی اس آگ میں تین دکان جل کر ہوئے خاک لاکھوں کا نقصان پروی چمپارن کے کسریہ میں مطیحاری کے سانسد سہ پرو کندری منطری رادہ موہن سنگھ نے موبائل شوروم کا کیا اُدھ گھارٹن جدیو نیتا سہید کئی لوگ رہے موجود پشمی چمپارن کے شکارپور میں لگا نیشلک نیتر جانچ شویر سیکھڑوں لوگوں کی ہوئی نیتر جانچ اور دھنتیرس کے دن پرمہاوتی چائل ہیلتھ کیئر مجھولیہ میں پوجہ کا ہوا آئیوزن کئی بھکت رہ موجود آج راشتریے شکشہ دیوز ہے امید ہے کہ آپ کو یہ ضرور معلوم ہوگا لیکن آپ کو یہ جان کر حیرانی ہوگی کہ یہاں کی سرکاروں کو اور دھون دھام سے شکشک دیوز منانے والے شکشن سنسطھاؤں کو شاید یہ معلوم نہیں بیہار کی شکشہ بیوستہ کو بدل کر رکھ دینے کا دعویٰ کرنے والے فائر برانڈ ادھکاری کے کے پاٹھک کو بھی شاید معلوم نہیں کیونکہ آج کے دن کو لے کر نہ سرکار اُتسک دکھی نہ کوئی شکشن سنسطھان بیہار سرکار کا شکشہ بیبھاگ دیش کے پرثم شکشہ منتری آئی ای ٹی یو جی سی جیسی سنسطھاؤں کی بنیاد رکھنے والے مولانا ابوالکلام آزاد کی زینتی پر منائے جانے والے شکشہ دیوز کو لے کر کیوں اداسین رہا یا آسچرج کا بھی سہ ہے شکشہ دیوز پر مدیہاری میں اردو ٹیچرز ایشوشییسن بیہار کی طرف سے آئیوجیت ایک کاجکرم میں شامل بیہار سرکار کے ویدھی منتری کہا کہ انہیں اس کی جانکاری نہیں ہے وہ اس کی جانچ کروائیں گے بڑے افسوس کی بات ہے کہ آج راستریہ سکشہ دیوز کے اوسر پر بھی کسی طرح کا بیہار میں اس طرح کا اتصاہ دیکھنے کو نہیں ملنا ہے اور اگر یہاں بات کریں تو تمام جو ایڈوکیشن سنسطھائیں ہیں جو سکشن سنسطھائیں ہیں وہاں پر بھی کسی طرح کا آج کاجکرم ہوتا ہوا نہیں دکھا اس کے علاوہ آج میری ڈسٹک جو جلا سکشہ پتا دکھا رہی ہے ان سے بھی میری بات ہوئی سرکاری اس طرح پر بھی کچھ اس طرح کا پروڑام ہوتا ہوا نہیں دکھا تو یہ ایک طرح سے آج کے دن کو جو ہے ایک طرح سے کی آج کے دن کی بیہرمتی ہو رہی ہے حالنگ کی بیہار کا جو ڈاٹا ہے اس میں قریب چار ہزار لوگ ایک ایسے ہیں جنہیں پڑھنا لکھنا نہیں آتا ہے تو آج کا دن ایک لوگوں میں سکشہ کے پرتی پرساہر کے لیے اہم تھا کیا آپ کو لگتا ہے سر کی کچھ بہتر کیا جانا چاہیے تھا آج کے دن آج آپ کے مادہم سے مجھے یہ جانکاریں ملے میں اس پہ جانچ کر آ رہا ہوں کہاں پہ پھولٹ ہوا کہ سکشہ دیوس نہیں منایا ایسے آپ دیکھیں گے کہ بیہار میں بیہار سرکار نے مکہ منتری نیتیش کمار اروپ مکہ منتری تجسوی پر سہیزاد ہو جی نے سکشہ کو لے کر کے اس بیہار میں ایک الگ الگ جگہ دیا ہے اور جس طرح اتنی بڑی سکشک بہالی کر کے سکشک دیوس کے پہلے ایسا ہم موقع انہوں نے دیا سارے بچے بچیاں سکشکوں میں الگ اتصا ہے اور یہ جو کہ سن ڈے پہ بھی اس کو ہم منا رہے ہیں یہ تو واقعی قابل تاریف ہے کہ جس طرح کی بہالیاں ہوئی ہیں وہ احتیاسک اس کو کہا جا رہا ہے اور نیسند اس کی ضرورت بھی تھی آپ بیہار سرکار نے ایک مثال قائم کیا ہے ایک دیس میں سر ایک الگ طرح کی بحث یہ بھی چھڑی ہوئی ہے کہ نام کو لے کر کے بہت ساری چرچائیں ہو رہی ہے کئی سارے راجیوں میں دیکھا جا رہا ہے کہ نام بدلے جا رہے ہیں کیا ایڈوکیشن ڈے آج جو منایا جا رہا ہے یہ مولانا مولانا ابوالکلام آزاد کے نام پر یا مولانا اس ایڈوکیشن ڈے کے نام کے ساتھ جڑا ہے اس کا بھی یہ بھی ایک قارن ہو سکتا ہے یہ تو مجھے پتہ نہیں ہے میں نے پہلے ہی بتایا کہ میں اس بندوں پر جانچ کروں گا پتہ کروں گا میں اپنے سکھا منتری سے بھی بات کروں اس کے بعد میں پھر آپ کو ان سب کے بچ سوال ہے کہ ایک ایسے دیش میں جہاں کہ قریب 48 کروڑ لوگ پڑھنا لکھنا نہیں جانتے وہاں شکھا دیوس کی اہمیت کیوں نہیں سوال تو یہ بھی ہے کہ شکھا کے شطر میں جو راج نیچے سے تیسرے پائیدان پر ہے اور جہاں تیرہ کروڑ لوگوں میں سے قریب چار کروڑ لوگ پڑھنا لکھنا نہیں جانتے وہاں شکھا دیوس کو لے کر اتنی اداسینتہ کیوں کہیں یا اس لیے تو نہیں کہ اس دیوس کے ساتھ ایک مولانا کا نام جڑا ہے سوال بہت سارے ہیں نام پر دیش میں خوب راج نیتی بھی ہو رہی ہے تو کیا اب پکش اور بپکش دونوں مولانا کے نام سے پرہیز کر رہے ہیں یا ایک گمبھیر چنتن کا بھی سہ ہے اب دیکھئے منتری جی اپنی جانچ میں کیا کچھ کرواتے ہیں راستری سکھا دیوس پر آز نگربھون موتیہاری میں اردو ٹیچرز ایشوسییسن کے طرف سے ایک کاجکرم کا ایوجن کیا گیا دیش کے پہلے شکھا منتری مولانا ابول کلام آزاد کی ذینتی پر منائے جانے والے شکھا دیوس پر آیوجیت اس کاجکرم میں زلے بھر کے شکھا جگت سے جڑے کئی گنمانے لوگوں نے شرکت کی کاجکرم میں پردیش کے ویدھی منتری ڈاکٹر شمی محمد جن سوراج کے ڈاکٹر منجر نسیم ویدان پارسد افاق عالم ڈاکٹر تبریج عجیز ڈاکٹر موبین حاسمی ڈی پیو ساحب عالم آدھی نے کاجکرم کو سمبودیت کرتے ہوئے کہا کہ مولانا ابول کلام آزاد کی زندگی ہم سب کے لیے ایک مثال ہے بھارت رتن مولانا ابول کلام آزاد نے بھارت میں آئی آئی ٹی بھارتیہ ویجیان سنسدھان UGC جیسے سنسدھاؤں کی اصطح اپنا کی انگریجی سرکار کو عام آدمی کے شوشن کے لیے ذمہ دار ٹھارایا کاجکرم میں وقتاؤں نے کہا کہ دیش کی آزادی میں انہوں نے اہم یوگدان دیا انگریجو دوارہ راچی میں انہیں نظربند کیا گیا 1923 میں ویبھارتیہ راستریہ کانگریس کے سب سے کم عمر کے پرسیڈنٹ بنے اور 1940 سے 1945 کے بیچ کانگریس کے پرسیڈنٹ رہے کاجکرم میں شکشاوید اکھل احمد نے آئے ہوئے سبھی عطیتھیوں کا سواغت اور منچ سنچالن کیا وہیں اس عوصر پر شکشا کے شتر میں بہتر کرنے والے کئی لوگوں کو سممانت کیا گیا ویوین اسکولوں کے درجنوں چھاتر چھاتراؤں کو اس عوصر پر میڈل دے کر سممانت کیا گیا کاجکرم میں حال ہی میں بی پی ایس سی پرکشا پاس کر اس ڈی ایم بنی نگمہ پرمین کو بھی منتری شمیم احمد نے سممانت کیا ساتھ ہی بی پی ایس سی پرکشا پاس کر سکھک بنے درجنوں محلہ اور پورشوں کو سممانت کیا گیا ایجوکیشن ڈے کے موقع پر موتیہاری ٹاؤن ہال کے مہدان اے ٹاؤن ہال میں یہ آل بیہار اردو ٹیچر ایسوسیان کے طرف سے ایجوکیشن ڈے پر یہ کاجکرم کیا جاتا ہے اس میں ٹیچرز اور بچوں کو ان کے جو جس کلاس کے ہیں جو اچھے کر رہے ہیں ان کو پروسائیت کیا جاتا ہے جو اچھے ٹیچر ہیں ان کو بھی سممان کیا جاتا ہے اور ان کے اندر کیسے ججبہ آئے پڑھنے کا کیسے سکتہ بڑھے اسی پر یہ کاجکرم ہے نگمہ پرویش جو یہ بی پی ایسی نکالی ہے وہ ایس ڈی ایم بنی ہے وہ بھی اس پر سرکت کی ہے اس سے بچوں کو دیکھ کر کے اس کے اندر جاگتی بڑھے گا اور پڑھنے میں اس کو آسانی آئے ایجوکیشن کے نام پہ اسکولوں میں تعلیم کا کوئی بڑھیا نظام نہیں ہے کھچڑی اسکول میں کھچڑی اور کالج میں ڈگری بانٹی جاتی ہے اس سے لڑکے بڑے جو ہوتے ہیں ان کے اندر تعلیمی میار بہت بڑیاں نہیں آتا ہے دیش بی دیش میں ہر جگہ ان کو نوکریاں اتنی مناسب مہیاں نہیں ہو پاتی ہیں تو آج کا موقع تھا کہ اس بات پہ گوھر کیا جائے کہ کیسے سماج کو بہتر بنایا جا سکتا ہے تو ظاہر ہے کہ جس سماج میں تعلیم اچھا ہوگا ایجوکیشن کا اچھا نظام ہوگا وہ سماج زیادہ ترقی یافتہ سمجھا جائے گا ایک نیا آکڑہ دیا گیا ہے کہ ہم نے سوہ لاکھ نوکری دی بظاہر اس میں تیس پہتیس ہزار ہی نئے لوگوں کو نوکری گئے باقی سب پہلے سے کنٹریکٹ پہ تھے تو یہ ایک طرح سے گمراہ کرنے والی بات ہے معاشرے کو مطلب ڈاٹا مس انٹرپیٹیشن کر کے لوگوں کو پل جانے والی بات ہے کہ ہم نے اتنی ساری نوکریہ دی تو یہ خوشفامی پیدا کرنے کے لیے اس طرح کا بات کیا جاتا ہے میں ڈاکٹر منظر نسین منظر ہاسپیل موتیہاری کی طرف سے پچھمی چمپارن سنسدید نیرواچند چھتر سہیت سمست بیہار کے جنتہ کو دیوالی اور چھٹ کی ڈھیڑ ساری شب کامنائے اور بدھائی روڈری موتیہاری لیک ٹاؤن کے ادھیاکش راکیش کمار رامو میں سہرواچیوں کو بیہارواچیوں کو یہ سندیش دینا چاہتا ہوں کہ اس گھنٹیرست دیپاولی اور چھٹ کے پروپے کو سوہد پورن بنائیں سب ایک دوسرے کے بیچ میں خوشیاں باتیں ساتھی ساتھ پڑاکی کا استعمال کم کریں اور مٹی سے بنے دیئے دیاری اسب کا تیسی کے تیل کے ساتھ اپیوگ ملائیں تاکہ کھیڑا مکوڑا جو درگند پھیلتی ہے وہ سب بنچیت ہوگا مٹی کے تیل سے بہت درگند پھیلتی ہے اور یہ سندیش میرا پورے بیہارواچیوں کے لئے ہے رائے روحیت سرما وارڈ نمبر 38 موتیہاری سبھی موتیہاری نگرواسیوں کو چھٹ دیپاولی بھائیہ دھوچ دھنتیرس کی ہاردکسو کامنا ہے اس سل دہوار کافی اچھے سے منا ہے اس کے لئے میں آپ کو شک کامنا دیتا ہوں نمسکار میں کنال کمار امائیہ آرٹس کلاسیج موتیہاری بھائیہانی پوجیرات کا ڈیریکٹر آج بہت خوشی کا بات ہو رہا ہے کہ میں ایچ ٹی وی نیوز کے مادیہم سے ہم اپنے جلہ واسیوں کو اور ساتھی ساتھ ہم اپنے پیارے چھاتروں اور ان کے ابھیواہوں کو دیوالی چھٹ اور گنگا آسنان کی ہاردک بدھائی اور سب کامنا دیتا ہوں اور یہ منگل کامنا کرتا ہوں کہ چھٹی مائیہ ان سبھی پریواروں پر آشیروات بنائے رہے اور ان کی منگل کامنا کرے جے چھٹی مائیہ دیپاولی پرو کو لے کر بازاروں میں خوب رونک دیکھنے کو مل رہی ہے سبھی دکان سجدھج کر تیار ہیں اور دکانوں پر خریداری کے لیے بھاری سنکھیا میں گراہکوں کی بھیڑ عمر رہی ہے اس کڑی میں پروی چمپارن کے دھاکہ کے گدری بازار بھی لوگوں سے پٹا پڑا ہے یہاں پٹا کھے جویلری الیکٹرونکس تتھا میسٹھان کی دکانوں سہیت سبھی دکان سجدھج کر تیار ہیں گراہکوں کو لبھانے کے لیے دکانداروں کے دوارہ اپنی اپنی دکانوں کو رنگ برنگے لائٹس سے سجایا گیا ہے دکاندار سامانوں کی بکری کرنے میں بیست دیکھے جا رہے ہیں وہیں دور دراج سے چل کر آئے گراہک پٹاکھا لکشمی گنیز کی پرتیمہ مشٹھان سونا چاندی کے گہنے سے سنتوشت نظر آ رہے ہیں دیپاولی فارب بہت اچھا سیکل بیتا اور دھن تیرس بھی تھرل تھا اور دیپاولی کا آج بھی دیپاولی ہے کل بھی دیپاولی ہے اس میں موبائل کی دکان سونا چاندی کی دکان اور فٹاکے کی دکان پھر بھی بہت اچھے طرح سے لوگ خرداری کر رہے ہیں اچھا ہے اور ہم لوگ کو چاہتے ہیں کہ ہم لوگ کے پاس میں آئے اور سمان لے وے اور اس کے بعد میں کیا کہا جائے اور یہاں بھی سب سے اچھی بات یہ ہے کہ پرشاہشن بھی ادم مستعد ہیں پر بھولے کر پورا اچھی طرح سے گست بھی کل دیکھے ہم دو بجے تک دکان کھولا تھا کوئی دکت نہیں تھا پورا ادم آستھانی پرشاہشن سہیوگ بہت اچھا ہے سب دی پاولی کھولا تھا نمسکر میں دکاس وی شوراہی فاؤنڈر اور سی او واسطو آواز ساسو کنشکشن موتیہاری میں یہاں پر اپنے کمپنی کے طرف سے سبھی واسطو آواز خیملک طرف سے اپنے سہر واسیوں کو اور اپنے دیش واسیوں کو دیوالی اور چھٹ کی حادق سب کمنا دیتا ہوں یہاں دیوالی اور چھٹ جو ہے سبھی کی اُنطی اور سبھی کے گھر میں سانتی لائے یہاں میری سوک کمنا ہے اور ہماری کمپنی اپنے سہر کی دن رات دیشا اور دسا بدلنے میں لگی ہوئی ہے جس کے تحت ہم اپنا ایک پروجیکٹ کونی پروجیکٹ 58 سے 60 پور ترگولیا روڈ میں ہم کر رہے ہیں جس میں رہنے کے لیے اتمن سک 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 ماندی سک 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 اور چ چ گارڈن کے ساتھ اور بہت سک 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 دی رہے ہیں اس دی والی میں اور چھٹ کے موقع پر جو بھی ہمارے کسٹمرز گراہ بھوکنگ کر آ رہے ہیں تو ان کو نو پروفٹ نو لاؤس پہ ہم ابھی بہت سارا اپہار کے ساتھ میں اور ہیوی ڈیسکاؤن کے ساتھ میں ہم وہاں بھوکنگ دے رہے ہیں ہماری کمپنی کے انترگر بیسوراہی فاؤنڈیشن اور سماجی سنگٹھن سے ہم جوڑے ہوئے ہیں جس میں ہم اپنے سماج کے لیے سہر کے لیے سمجھ سمجھ پر ڈیفرنٹ سوب دھائے جو ہے ہم پروائیڈ کرتے ہیں اور سماجی کتی ریدھی میں ہم لگ ہمیشہ آگے رہتے ہیں ڈھنیوار ڈھن تیرس ڈیپاولی اور چھٹ پوزاگی سارے چمپران واسی کو میں بدھائی اور شک کامنائے دیتا ہوں میرا پرتی ستھان راج جویلر سونا پٹی مین دکان پر سبھی آدھونک ڈیزائن کا جیور آپ کو اپنیو دھونگے جو ویڈنگ کلیکشن کے ساتھ ہوگا ساتھی میں یہ آپ کو بتا دوں میرا پرتی ستھان جو ہال مارک ریسٹر دکان ہے جو بی آئی آئی دی ہال مارک سنٹر کے دوارہ پرمانیت جویلری یہاں بکھتا ہے اور چیز اور میں سندیش دینا چاہتا ہوں نگر واسی اور جیلا واسی کو آپ لوکل شاپ کریں لوکل شاپ کرنے سے بینی فیٹ یہ ہے کہ آن لائن جو آپ کرتے ہیں اس سے جو ہے پیس باہر جاتا ہے اور یہاں کے بیوہرسائیوں کی مدد کریں چونکہ یہاں کی بیوہرسائی سرکار کو ٹیکس دیتے اس ٹیکس سے نگر کا وکاس ہوتا ہے ڈیس اور سہر دھنی باد میں صدیر کمار گفتا چمپارن لائنس کلپ سچ میں ڈاکٹر ایمی اکثر مدر ٹیس ہسپیٹل موتیہاری میرے اور میرے ہسپیٹل پریبار کی اور سمست جیلے واسیوں کو دیپاولی اور مہا پرب چھٹ کی ہاردک شب کام نائے ساتھی میں اشور سے پرات نہ کرتا ہوں کہ سبھی جیلے واسی اس مہان اور پویتر پرب کو مل دل کر بھائی چارگی کے ساتھ ہرس اور اُللاس کے ساتھ منائیں شہر واسیوں اما موتیہاری جیلہ واسیوں کو آگامی دھنتیرس دیپاولی اما مہا پرب چھٹ کی بہت بہت شب کام نائے آپ سبھی لوگوں کو بہت شب کام نائے بھی ہیں اور ساتھ ہی میں آپ لوگوں سے نورود بھی ہے یہ سارے پربوں کو بہت سہارد پون طریقے سے بہت شانتی پون طریقے سے منائیں جسے سبھی لوگوں کو پرب منانے میں کسی پرکار کی سمسی نہ ہو بھارت بھارت کے نامچین شکشہ ویدوں نے مولانا آزاد کے جیون پر پرکاس ڈالا ایوانگ سب کو بھائیچارگی ایوانگ محبت کے ساتھ رہنے کا پیغام دیا موقع پر منسی سنگ کولیز کے پرنسپل ڈاکٹر ارون کمار پروفیسر اقبال حسین ڈاکٹر تبریز عزیز ڈاکٹر تھے مولانا بول کلام آزاد ملٹی فیسٹیٹ پرسناللٹی اور مجھے لگتا ہے کہ ان کے پیرلل کی پرسناللٹی ابھی پیدا نہیں ہوئی ہے اور انہوں نے جو بنیادے رکھی ہندوستان کے ترقی کے لیے وہ قابل موقعات ہے بہت ان پیرلل ہے جس پہ آج ہندوستان ترقی کر رہا ہے اور ضرورت اس بات کی ہے ان کی یوم تعلیم کا جو یہ برڈے منا جاتا ہے اس کو عام کیا جائے اور ان کی خدمات کو نئی جنریشن کو کروش ناس کرائے جائے تاکہ آپ سے بھائی چارگی ان کا پہلا مقصد تھا ہندو اور مسلم اتحاد آپ سے بھائی چارگی اور جو نون ڈیویزن آف انڈیا ان چیزوں اور اس طرح کی گوشتیاں اور ہونی چاہیے مولانا ابل کلام آزاد جو ہمارے بھارت آزاد بھارت کے پہلے ایڈوکیشن منسٹر تھے تو جیسا کہ ابھی ارون سہر نے بتایا کہ ویسٹرن اور ایسٹرن جو ایڈوکیشن کا جو کنسپٹ ہے اس کا ایک بہترین بلینڈ وہ انہوں نے پریزنٹ کیا اور ہماری شکشہ نیتی تیہ کی گئی تو جو آدھونک بھارت ہے اور آج جو بھارت ٹیکنولوجی کے میدان میں پوری دنیا میں اپنا جنگہ پھیر آ رہا ہے اس کی نیو انہوں نہیں ڈاری تھی ایک بہت بڑے دوان تھے ایک بہت بڑے دھرم کے جانکار بھی تھے قرآن کے ایک سپرٹ تھے وہ اس کے علاوہ ایک بہت بڑے جرنلسٹ تھے اپنے جرنلزم سے انہوں نے بیٹیش امبار کو چیلنج کیا تو ان سب پہ باتیں ہونی چاہیے اور یہ جمہ نرود ترقیب نے یہ کام کیا ہے تو ہم اس کی تعریف کرتے مولانا ابو کلام آجاد کی جہنتی ہے پرثم سکھشا منتری کے روٹ میں ان کا یوگدان اپرتیم ہے انہوں نے سکھشا میں دو کومپیننٹ اس سمیں زاری کیے پورواتے اور پاسچاتے کے ملن سے انہوں نے سکھشا پدتی کا نرمان کیا پورواتے میں اسپشت دھارنہ ہے یعنی پورب میں اسپشت دھارنہ ہے سا بدیا یعنی مکت یعنی بدیا وہ ہے جو تمام وکاروں سے مکت کرے اور پسچم کا جو آدرس ہے وہ ساماج سندر اور ویجیان پرگتی تو دونوں کو انہوں نے سمجھا اور دونوں کو جوڑ کر انہوں نے سکھشا کی داگ بیل بھارت بھارت میں آجاد بھارت میڈالی اور راشتووادی مسلم کے روپ میں وہ یاد کیے جائیں گے میں سیام کمار چیمور اور کومر سے کاشکرنی شدہ سے میری دکان بینک روڑ میں گنپتی ٹیرس ہے میں سمجھ متیحاری واسی کو حردی سوکام نیت دھنتیرس اور دی پاولی کے مطیحاری مطیحاری پولیس کے طرف سے آگام دی پاولی اور مطیحاری سوکام نیت لوگوں سے اپیل ہے کسی بھی بکٹ پریشتی میں پریشتی میں مطیحاری مطیحاری پولیس کو مطیحاری 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 سکتے ہیں بچپن سیٹی پریوار کے طرف سے مہی ریتیش کمار فاؤنڈر بچپن سیٹی سوی چمپارن واسی جیلے واسی اور دیش واسیوں کو دیپاولی اور چھٹ پوزا کی ہاردک ہاردک سوک کام نائے دیتا ہوں دیپاولی اچھے سیف منائے مہی عبیسیق نرائن پاس پرسیدنٹ اس چمپارن لائنز کلپ مہی سبی بیہار واسیوں کو مطیحاری واسی کو دیپاولی دیتا چھٹ کی ہاردک سوک کام نائے دیتا ہوں میں الانکار جولرز کے طرف سے آپ کو سوشنا دینا چاہتا ہوں کہ میرے یہاں ابھی سارے پروڈکٹ پہ سارے چھوٹ چل رہے دھنٹی رس کو لے کر جیسے ابھی گولڈ پہ ترکیز ایمرال کلیکشن لائٹ ویٹ کلیکشن کولا پوری سیٹ سارے چیز ایویلی ہے اور سب پہ چھوٹ چل رہے ہے ھینک کی ہارڈ سب کام نائے دینا چاہتا ہوں اور ساتھ ہی ساتھ الانگکار جولرز کے طرف سے جو ابھی ویسے شوٹ چلائی جاری ہے جیسے کی چار سو اکا ون روپیہ پر تی گرام آپ کو 22 کر 916 ایچ وائی ڈی جویلری اوپر سی آپ کو ڈائیمن پہ 40% کی چھوٹ اور سیلور آئیٹم پہ 10 روپیہ پرتی گرام میکنگ چارج کو دیا جار رہا ہے تو میں پورے بیہار واسی کو بدھائی کے ساتھ ہی یہ ویسے شوٹ کا لاغ اٹھانے کا موقع دینا چاہتا ہوں مدیاری میں دھنتیرس کی دیر رات اچانک شورٹ سرکٹ سے تین دکانوں میں آگ لگ گئی جس سے دکانوں میں رکھے قریب پندرس سے بیس لاک روپے کی سمپتی جل کر راہ ہو گئی گھٹنا چھتونی تھانا شیطر کے رحمان ہسپیٹل کے سامنے کی بتائی گئی ہے گھٹنا کے سممند میں ملی جانکاری کی انسار دکاندار راکیس کمار نے بتایا کہ بیتی شام وہ لوگ دکان بڑھا دیئے جس کے بعد چار بجے صبح میں انہیں سوچنا ملی کہ دکان میں آگ لگ گئی ہے جس کے بعد سبھی لوگ دوڑ کر آئے اور آگ بجھانے میں جھڑ گئے آس پاس کے لوگ آگ پر کابو پاتے جب تک تین دکانوں میں آگ فیل گئی اس کے بعد فائر بگریڈ کی گاڑی کو سوچنا دی گئی سوچنا پر پہنچی دمکل کی گاڑیوں کی مدد سے آگ پر کابو پایا گیا تب تک دو بجھلی اور ایک شرنگ گار کی دکان پوری طرح جل کر راہ ہو گئی سب ساپ سوچنا کر کے آرام کر آگ پتا نہیں کیسے ساپ سوٹ سرکیٹ سے لگا ہو یا جیسے بھی لگا آگ تو لگی کتنے دکان میں آگ لگے تین دکان سب الیکٹرونی ٹائنگ ہاں سب دو الیکٹرک ایک پارجون ہے دو الیکٹرک ایک الیکٹرونی آگ کب لگا چار بجے گر کس ٹائم 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 ھائم میں ویشاال کمار پروپرایٹر الانکار جوگش میرن بڑی مجید متیاری میں دھنتی رس دپا والی اور چھٹ مہا پر پر چمپارن باسیوں کو ہر دیکھ سب کامنا ہے دیتا ہوں میں موتیاری چمر آف کمرز کا دیکھ بھی ہوں میں سارے لوگوں سے آگرہ کروں گا چمپارن باسیوں سے آگرہ کروں گا کہ آن لائن کھرداری سے بچیں موتیاری کے پیسہ موتیاری میں ہی رہے یہ ایک چھوٹی سی سندیس موتیاری چمر آف کمرز کی طرف سے ہے کہ دیجٹل مارکٹنگ کی طرف پھرہ کم دھیان دے پیسہ موتیاری میں ہی رہے ایک اچھی پہل ہم لوگ نے سرواد کی ہے ابھی کہ دیجٹل کے طرف نہ جائیں آن لائن کھرداری نہ کریں دکان پہ جائے اپنے چیزوں کو دیکھ کے پڑک کے تب کھر دیں ایک چھوٹا سا سندیس ہے موتیاری چمر آف کمرز کے طرف سے دھنے بات نمشکار میں ڈاکٹر تبریز عزیز پورے چمپارن واسیوں کو میری طرف سے اور رحمانیہ میڈیکل سینٹر کی طرف سے چھٹ اور دیپاولی کی ہاردک شبک آمنہ ہے اور بہت بہت مبارک ہو آپ لوگ بری اپیل ہے کہ پورے پرب کو اور تہوار کو پوری صدبہانہ اور پیار محبت کے ماحول میں منائیں شکریہ سب سے پہلے تو پرکاس جی ایس ٹی بی کو بہت بہت دھنے بات اور دیپاولی کی ہاردک شبک آمنہ ہے دھن تیرس کی ہاردک شبک آمنہ ہے چھٹ مہا پروکی ہاردک شبک آمنہ ہے پورے جلے واسیوں کو موتیہاری واسیوں کو دیش واسیوں کو اور ہم لوگ دیپاولی کا مہت سو بہت دھوم دھام سے منا رہے ہیں اور آنے والے دنوں میں اگلے سال 22 جنوری 2024 کو بھوے رام مندر کا جو آیوجن ہونے والا ہے چوہ آرم ہونے والا ہے اس کے لیے بھی ہم لوگ پہلے سے بہت اکچھک ہیں اور بہت ہی ہر سو لاس ہے کہ ہمارے شری رام اپنے بھوے مندر میں پرستان کریں گے 22 جنوری 2024 کو میں ماؤنٹ لٹرا جی سکول کا پربند نیجیشک شبھم گپتہ آپ سبھی کو تہے دل سے دیوالی اور دھن تیرس اور چھٹ پوجا کی کی ہر دکھ سب کامنا ہے گیتا ہوں تنے بہت مائسیلف ایولین پرکاش پرنسپل آف چلا میری میموریل ہائی سکول موتیہاری ویش آل دی پیپل آف موتیہاری ویری پروسپرس ویری جویس دیپاولی ویری پائیس ویری چھٹ پرو کی کہدو اندھیروں سے کہ کہیں اور گھر بنا لے کہدو اندھیروں سے کہیں اور گھر بنا لے میرے شہر میرے ملک روشنی کا سہلاب آیا ہے پوری چمپارن کے کسریہ استیت آج سماز مارکٹ میں موتیہاری سانسد سہ پوروک اندریے منتری رادہ مہن سنگھ نے راج الیکٹرونک نامک سیمسن موبائل شو روم کا ادھاٹن کیا ویدیک منتروں کے ساتھ فیتہ کارٹ کر سانسد نے دیپوچسو کے اوسر پر دیپ پرجلیت کر دکان کا شبارم کیا موقع پر راج الیکٹرونک کے پروپرائیٹر کرشن کمار نے سانسد رادہ مہن سنگھ کو گلدستہ دے کر سمانت کیا موقع پر کسریہ نگر پنچائت کے پرمکھ پارسد رنکو پاٹھک جدیو نیتا وسیل احمد خان سہیت انے لوگ موجود رہے وہیں شو روم کے سنچالک کرشن کمار نے اس دوران کیا کچھ کہا سنیے سیمسنگ بیجنے کے لئے بہت سارا کاؤنٹر ہے بھٹی سیمسنگ کا اپنا اثرائج کاؤنٹر ہے سمارٹ کیفے یہاں سیمسنگ کا ہر فون اوچیت مولے پر ملے اور جو بھی سکیم سیمسنگ کا ڈائریکٹ کمپنی کی طرف سے آتا ہے سب کسٹمر کو ملے گا اور اس میں کیفے میں ایک سے دو منت میں سیمسنگ کا جو بھی فون ہوگا اس کا سرویس بھی اس کے اپنا میں ملے گا اور ان کے ہاں ہمیں آتا جاتا رہتا ہوں اور ان کے وہ بھی سامان ہو بڑی اچیت مول پر ہمیں پر ہمیں پر چھتر واسیوں کو پہلے کہ ہمیں سامان لینے لیے مان کی لیے بڑی بڑی سامان لے پھریج ہو گیا مطیحری آنا پڑتا تھا آج ان لوگ سے ہمارے کسریا چھتر واسیوں کو سامان سب کسریا میں اپنی بہت بہت دیتا ہوں سر کے سب لوگوں کو دیپالی ایم چھٹ پویا کے ہردی سب کام دیتا سب 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 سیوہ کا موقع دیں دھنی بہت میں انجنیر ارسد آلام واسطو کریشن کے طرف سے تمام سہر واسی اور بیہار واسی کو دھنتے دست دیپالی اور چھٹ کی ہردی سب کام نائے دیتا ہوں اور امید کرتا ہوں اس بار کا چھٹ اور دیپالی اچھے سے آپ لوگ منائیں گے ساتھ ساتھ انجنیر ایسوسیسن کے طرف سے انرود کر رہا ہوں کہ جب بھی نقصہ بنوائیں کسی بھی بیلدنگ کا تو یو ڈی ڈی سی پینل انجنیر سے ہی نقصہ بنوائیں شکریہ لئے دیوالی چھٹ 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 روشنی آپ پر روشنی ایسی روشنی جو انجنیر کو خط کرنے کا پتی ہے اسی طرح چھٹ پر ایک پاؤن پر بھائے خاص کے ہماری عورتیں مہلائیں بہنے ہیں مائے ہیں وہ بڑی کرمتہ سے اس پر کو کرتی ہے سہتی ہے اس پر کو بڑی صدق ساتھ انجام دیتی ہے ماتاؤں کو اسے چھٹ اوسر پر نرکڑی اگنز پرکھنڈ کے ڈی کے شکارپور گاؤں میں مکھیا راحل جیسوال کے آواز پر شنیبار کو صدقی نیترالے دوارہ نشلک نیتر جانچ شیویر آئیو جت کیا گیا اس نیتر جانچ شیویر میں قریب 116 مہلہ پوروشوں کی نیتر جانچ کی گئی جانچ کے دوران 25 مریضوں کو موتیابند آپریشن کے لیے چینیت کیا گیا موقع پر مکھیا راحل جیسوال نے بتایا کہ پنچایت کے ڈی کے شکارپور محمد پور مجونہ مالدہ برائی ٹولہ ستوریہ اتیادی گاؤں سے آئے مریضوں کا نیتر جانچ کیا گیا جانچ کے بعد انہیں چکت سکی پرامرش دیتے ہوئے نشلک دوہ وطرن کیا گیا مکھیا نے بتایا جانچ کے دوران 25 مریض موتیابند کے ہیں جن کا آپریشن صدقی نیترالے کے ڈاکٹر فیصل صدقی دوارہ نشلک کیا جائے گا اور انہیں دوہ اور چشمہ نشلک وطرن کیا جائے گا ہندو دھر میں دپاولی کا وشیس مہتو ہے اسے اتصو کی طرح منائے جاتا ہے جو پانس دنوں تک چلتا ہے اس کے شروعات دھن تیرس سے مانی جاتی ہے دھن تیرس دو شبدوں سے مل کر بنا ہے دھن اور تیرس جس کا ارث ہوتا ہے دھن کا تیرہ گناہ ہمارے سموہ داتا راجو شرما کے انسار اسی ماننیتہ ہے کہ دھن تیرس کے دن آپ جو بھی سمان خریدیں گے اس کی تیرہ گناہ گرید ہی ہونے کی سمبھاؤنا ہوتی ہے اسی کڑی میں بلوک روڈ مجھولیہ ایستیت پروہاوتی چائلڈ ہیلتھ کیر میں آچاج سمن تیواری دوارہ ویدک منترچارن کے بیچ دھن تیرس کے دن ویدیوت پوجا کا آیوجن کیا گیا انہوں نے بتایا کہ دھن تیرس کے دن بھگوان کبیر کی پوجا کرنا بہت شب مانا جاتا ہے کارتی کرشن پکش کی تریو درسی تیتھی کے دن دھن تیرس کا پرگ پوری شردھا و بشواس کے ساتھ منائی جاتا ہے دھنوانتری کے علاوہ اس دن دیوی لکشمی اور دھن کے دیوتا کبیر کی بھی پوجا کرنے کی ماننیتہ ہے دھن تیرس کے دن کبیر کے علاوہ یم دیو کو بھی دیپ دان کیا جاتا ہے موقع پر سنچالک ڈاکٹر آر کمار امیمانیو کمار، کرشنا کمار سہباز آلم سہیت انے موجود تھے چلے آپ جب بیٹھے ہوئے ہیں پرباوٹی، چائل کیر، ڈاکٹر آر کمار کے ڈاکٹر صاحب کے بچے کے بڑی سندر ڈاکٹر ان کے کلنک میں آج بیدھوت دھن تیرس کا ان کے کلنک میں مہاگرپتی بھگوان مہا لکشمی کا ہم سب نے پوزن کیا وہ بندارہ لگیا گیا آج کا پوزن بھگوان دھنوانتری کے جنمندین کے اپلکش میں منایا جاتا ہے دھنوانتری کے کرپا سے سمست مانو جیون کے اوسبتاؤں کی پورتی کے لیے مہا لکشمی صدیب اپنا آشرباد پر دان کرتی ہے اسی روپ میں آج بھگوان لکشمی صاحب قویر مہاگرپتی کا ہم سب نے چائل کیر ڈاکٹر آر کمار سہیت کے کلنک میں کیا اور بیدھوت پوزن امارتی کیا بھگوانتری کے کرپا ان پر بنی رہے اسی کامنا کے ساتھ میں آچار پندی سمنتی بارے جائس رسید آرہا آج کے بلٹن میں فلحال اپنا ہی تمام خبروں اور ڈیویٹس کے لیے جڑے رہے ہیں اسٹیوی نوز کے ساتھ اور اسٹیوی نوز پر پرسارت ہونے والی خبریں پروگرامز یادی آپ اپنے موائل فون پر بھی دیکھنا چاہتے ہیں تو اسٹیوی نوز کے اوفیسیل یوٹیوب چینل کو جرور سبسکرائب کریں آپ ہمیں فیس بک پر بھی فالو کر سکتے ہیں